یوپی کے فیروز آباد سمیت کچھ زلوں میں رہسے مئی بخار سے ہوئی کئی بچوں کی موت سے ہر کمپ مچ گیا جن زلوں میں اس بخار کا سب سے زیادہ اثر دیکھنے کو ملا ان میں فیروز آباد بھی شامل ہے جہاں سواست ویباق کی اور سے اب تک تین تیس بچوں کی موت کی جانکاری دی گئی جبکہ قریب ڈیڑھ سو بچوں کا وہاں کے سرکاری اسپتال میں علاج چل رہا ہے جن میں کچھ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے یہ جان لے وہاں رہسے مئی بخار وہاں لگاتار پھیل رہا ہے اس لئے مکہ منتری یوگی آدھتیناتھ فورن ایکشن میں آئے اور انہوں نے فیروز آباد پہنچ کر اسپتال میں بھرتی بچوں کا حال جانا ساتھی سی ایم نے ڈاکٹروں سے بھی بچوں کے سواست کی جانکاری لی بچوں کی جان لے رہے اس رہسے مئی بخار کا پتہ لگانے کے لیے سرکار وششکیوں کی مدد بھی لے رہی ہے جبکہ سواست ویبھاک کی ٹیمیں وہاں کے محلوں میں گھوم گھوم کر اس بیماری کی چپیٹ میں آئے بچوں کا پتہ لگانے میں جھٹی ہیں تاکہ بچوں کو فورن علاج مہیا کرائے جا سکے اور بیماری کو بھی پھیلنے سے روکا جا سکے یہ ہو سکتا ہے کوئی نیا ویریانٹ ہو جو کہ ابھی ہم اس کی جانچ کروا رہے ہیں اور اسی کے لئے ہماری وششکیوں کی ٹیم آئی ہوئی ہے فیروز آباد کے علاوہ ماتھورہ اور آگرہ میں بھی کئی بچوں کے بیمار پڑھنے کی خبر ہے جن کے علاج کے لئے سرکار کی اور سے ضروری نردیش پرشاسن کو دیئے گئے